یہ خوبصورت پھولوں والا پلانٹ پیلارگونیم کا پودا جرینیم کے ہی قوم قبیلے اور اس کی فیملی سے تلق رکھتا ہے یعنی پیلارگونیم جرینیم کی یہ خوبصورت برائیٹی ہے یہ خوبصورت اور دلکش ایک پلانٹ ہے جسے ہم سب دنیا والے پسند کرتے ہیں اور اپنی بلکو گارڈن اور گملے میں ایٹ کرتے ہیں پلارگونیم کی اس پلانٹ کو ہنگنگ بسکٹ پوٹ یا گملے میں لگا سکتے ہیں اور گارڈن میں بھی اگر بڑے کنٹینر میں اس ورائیٹی کے مختلف رنگوں کے پلانٹ کو فکس کر دیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں پلارگونیم کی پلانٹ کی کٹنگ بھی لگائی جا سکتی ہے جو آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے اور وقت کے ساتھ بہت سارے پودے تیار ہو جاتے ہیں یہ پلانٹ ہمارے ہاں اپریل سے لے کے نومبر تک فلاورنگ کرتا رہتا ہے دسمبر جنوری فروری کے ماہنوں میں دورمنسی پیریڈ میں چلا جاتا ہے اور اس دوران اس کو سردی اور برباری سے بچا کر رکھنا ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں اس کی زیادہ قیت نہیں کرنی پڑتی یہ آسانی کے ساتھ سروائیو کرتا رہتا ہے اس کے پھول جو اپنی میاد پوری کر لیں تو ان کو کٹ دینا چاہیے اور پتے جو خراب ہیں مرجا چکے ہوتے ہیں ان کو بھی کٹ دینا ہوگا کسی قسم کا کوئی بھی لی پتے گملے کی مٹی کے ساتھ ٹاچنا ہونے دیں کیونکہ وہاں ہی سے فنگس اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے اور آستہ آستہ وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور پلانٹ کو بیماری اور دوسرے انسیکٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اگر پودے میں کسی قسم کے کیڑے پھیل جائیں تو اس پر اچھے قسم کا سپری کریں احتیاط کریں کہ سپری صرف تنے یا پتوں پر پڑے نہ کہ پھولوں پر ہونا چاہیے مٹی جو گملے میں استعمال کریں وہ ویل ڈرین ہونی چاہیے جو کہ پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کے بعد فالتو پانی ڈرین آل سے آسانی سے باہر نکل جائے پانی پھولوں پر نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ پھولوں کا رنگ خراب ہو جائے گا اور پیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ہر روز شام کو گملے میں پانی دیا کریں جب سورج غروب ہو جائے اور گملے کی مٹی بھی ٹھنڈی ہو جائے تو اس وقت پانی وارٹرنگ کریں دن کو وارٹرنگ نہ کریں تو آئیے چلتے ہیں اس پلانٹ کی ریپورٹنگ کرتے ہیں موسیقی 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 ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اوکے بھائے